دیکھئے یہ ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ کعبت اللہ اور یہ ہے دنیا کی نمبر تین نمبر بیلڈنگ اچائی میں نمبر تین پہ آتی ہے اور یہ ہے مزید الحرم کے انسائٹ یہ دیکھئے کتنا خوبصورت مندر ہیلو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں مونی شفیق اور ابھی میں جا رہا ہوں مزید الحرم ابھی میں ابراہیم خلیل روڑ پہ ہوں شارہ ابراہیم خلیل روڑ بھی کہتے ہیں اس کو آپ کو میں یہاں کے کچھ مناظر بتاتے ہوئے مزید الحرم کی طرف جاؤں گا اور یہ دیکھئے یہاں پہ دو دو ریال علی مارکٹ بھی ہے یہاں پہ ابراہیم خلیل روڑ پہ آپ آؤں گے نا حجاج اگر آپ لوگ شاپنگ کرنے کے لئے آتے ہیں تو ہم لوگ سے کانٹیک کرتے ہیں آر کی شاپنگ کہاں کی جاتی ہے اور یہ سب وہی سامان ہے جو بڑے بڑے مال میں ملتا ہے یہاں اس روڑ سے بھی شاپنگ بہت اچھی ہوتی ہے آپ جو چاہو وہ مل جائیں گے اس روڑ پہ آپ لوگوں کو دیکھئے آپ لوگ ایٹو جیٹ سامان رہتا ہے اور یہ دیکھئے ابھی تھوڑا آگے بڑھوں گا میں آپ لوگوں کو دو دو ریال والی دکان میں بتاتا ہوں دو ریال ہر مال دو ریال دیکھئے یہ ہے ہر مال دو ریال یہاں پہ آپ لوگ جو بھی لیں گے دو ریال کا آپ لوگوں کو یہاں سے ملے گا کوئی بھی چیز آپ لوگ یہاں پہ جو دکان کے اندر جتنی چیز دیکھ رہی ہے اس میں کوئی بھی چیز آپ لوگیں دو ریل دو ریل ہر مار دو ریل یہاں سے آپ تذبی بھی لے سکتے ہو نل نل قطر بھی لے سکتے ہو ہر جو ضرورت کی سامان ہے جو جاج اکرام لوگ کے واسطے رہتی ہے وہ سب آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہو اس روڑ سے سارے ابراہیم خلیل روڑ سے دیکھئے دوستو یہ ہے کلوک ٹاور بہت خوبصورت لگتا ہے پیچھے سائٹ سے میں ابراہیم خلیل روڑ سے تمام حجاج اکرام لوگ کو اس چوک کا نام یاد رہتے ہیں کچھ یاد رہے یا نہ رہے مرحل جو جس کی ہوٹر ابراہیم خلیل روڑ پہ رہتی ہے وہ کلوک ٹاور ہے دنیا کا نمبر تین ٹاور ہے یہ دنیا کی نمبر تین اچھائی میں بیلڈنگ ہے یہ یہ دیکھیں کلوک ٹاور کو حاجی صاحب لوگ عمرہ جاہرین لوگ کھانا کھلا رہے ہیں اور آپ لوگ ادھر دیکھیں جتنی بھی ہوٹلیں دیکھ رہی ہیں آپ لوگوں کو یہ سب عمرہ جاہرین کی ہوٹل ہے اس میں سب عمرہ جاہرین لوگ آ کر رکھا کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں سے ہم لوگ انٹری کرے گے مزید الحرم کے لیے یہ دیکھیں سامنے آپ لوگوں کو مزید الحرم نظر آ رہی ہوئے گی اور ادھر سامنے آپ لوگ لائن دیکھ رہے ہوئے گے تو ادھر سب فری میں کھانا ملتا ہے عمرہ جاہرین لوگ کے واسطے پھر ہی کھانا رہتا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھئے میں انٹری کر چکا ہوں مزید الحرم کے سہن میں یہ دیکھئے ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت خوبصورت موسم ہے ماحول ہے موسم ہے منظر ہے آپ جو بولنا چاہے بول لیجئے اور دوستو یہ ہے مزید الحرم کے انسائٹ ماشاءاللہ دیکھئے کتنا اچھا کتنا شکون فیل ہوتا ہے مزید الحرم میں یہ سب نماز کے بعد کوئی آرام کر رہا ہے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے سمجھے اور بہت سے عمرہ جاہرین ہیں جو اپنے روم کی طرف روانگی کر رہے ہیں اور بہت سے عمرہ جاہرین ہیں جو عمرے کے واسطے آ رہے ہیں مزید الحرم میں اتنی خوبصورت بنائی ہوئے نا یہ مزید ماشاءاللہ ایک بار انٹری کر دو اندر تو باہر نکلنے کا دل نہیں ہوتا ہے دوستو یقین جانئے آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ پاک اتنی رحمت برساتا ہے اس مزید میں اتنی برکت ہے اس مزید کی کہ آپ لوگ جانوں گے تو کیا بولو گے کیونکہ ایک نماز پڑھنے کا اس میں ایک لاکھ نماز پڑھنے کے سواب ہے سواب کے برابر ہے مزید الحرم میں ایک نماز آپ لوگ اتھر آکے پڑھوں گے مزید الحرم میں تو ایک لاکھ نماز کا سواب ملتے ہیں ماشاءاللہ بہت سکون لگتا ہے دوستو اللہ پاک آپ سب کو بھی مزید الحرم میں نماز پڑھنے کی توفیقات دے دوستو ماشاءاللہ تبارک اللہ اس کی تو باتی کیا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ تو ہر وقت رحمت اترتی رہتی ہے اللہ پاک کی ماشاءاللہ تبارک اللہ قابط اللہ اللہ کا گھر ہے یہ دیکھئے نیچے سے سب تواب کر رہے ہیں نماز کے بعد تواب چالو ہے نیچے سے اور ہم لوگ اوپر والی سائٹ میں ہیں اوپر سے بھی تواب چالو ہے دوستو میں آپ لوگوں کو اوپر سے بھی تواب بتاتا ہوں اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریے اور چینین کو سبسکرائب کریے یہ دیکھئے ادھر جتنے بھی ہے نا یہ سب نماز پڑھ رہے ہیں کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور ادھر پیچھے جتنے بھی لوگ چل رہے ہیں نا دوستو یہ سب قابط اللہ کا تواب کر رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ دیکھئے ماشاءاللہ ہر پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں عمرے کرنے کے لیے حج کرنے کے واسطے جتنے بھی مسلمانیں سب آتے ہیں پوری دنیا کے یہاں پہ ماشاءاللہ چلیے دوستو آپ لوگ قابے کی زیارت بھی کریے اور میں ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریے اور مونی صفیق چینل کو سبسکرائب کریے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ میرے تین ہزار سبسکرائب چلیے دنیا کے لیے